الائے کھموکو ایک مستری ہے ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار بیس میں کاؤوڈ نائنٹین کی وبا کے باعث ٹاؤگو کے دارالحکومت لومے میں کام ملنا پند ہو گیا آرڈرز کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے اور اپنے خاندانوں کا پیٹ بھڑنے کے لیے پیسے نہیں کما سکتے اس سے ہمارا نقصان ہوا الائے جیسے لاکھوں افراد کو عالمی وبا کے باعث ہونے والی کاروباری بندشوں نے یک دم شدید غربت میں دکھیل دیا حکومتوں نے امداد دینے کی کوششیں کی تاہم یونیورسٹی آف کالیفورنیا برکلے سے منسلک سائنٹسٹ ایملی آئیکن کے مطابق ان کوششوں کی آرڈ میں ایک بڑی رکاوٹ موجود تھی مسئلہ یہ ہے کہ کئی ممالک میں خاص طور سے نجلے اور درمیانے درجے کی آمدن والے ممالک میں اس بارے میں کافی ڈیٹا دستیاب نہیں تھا کہ امداد کا مستحق کون ہے وسید اہی علاقوں پر مشتمل اسی لاکھ آبادی کے ملک میں سب سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو کیسے تلاش کیا جائے ایملی کے باس جوش بلومن شٹاک کا کہنا ہے کہ اس میں سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر نے مدد کی اگر آپ یا میں گوگل میپس پر یا سیٹلائٹ ڈیٹا مہیا کرنے والی کسی اور کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر کسی قصبے کی فضاء سے لی گئی کسی تصویر کو دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی خوشحال علاقہ ہے یا نہیں اکثر امیر گھروں کی چھتیں دھات کی بنی ہوتی ہیں نسبتاً غریب گھروں کی چھتیں گارے کی بنی ہوتی ہیں امیر محلوں میں پکی سڑکیں گھر بڑے پلوٹس پر بنے ہوتے ہیں اور بارڈ والے مکانات ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوں گے تو ان تصاویر میں بہت سی معلومات موجود ہوتی ہیں ریسرچز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کو ان رجانات کی شناخت کرنے کی تربیت دی آرٹیفیشل یا مصنوعی ذہانت نے ٹوگو کے سب سے غریب علاقوں کا ایک نقشہ تیار کر دیا آگلا محلہ ان علاقوں کے ضرورت مند ترین لوگوں کی نشاندہ ہی تھا لہٰذا انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو موبائل فون کے استعمال کے رجانات کی چانچ پر لگا دیا امیر لوگ غریب لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کالز کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ انٹرنیشنل کالز کریں کیونکہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ موبائل ڈیٹا استعمال کریں کیونکہ ان کے پاس سمارٹ فونز ہوتے ہیں جبکہ غریب لوگوں کے پاس فیچر فونز ہوتے ہیں ایملی اور ان کے ساتھیوں نے نیچر نامی جریدے میں لکھا ہے کہ ان کے سسٹم نے ضرورت مند لوگوں کی نشاندہی میں ٹوگلیز حکومت کی پہلی کوشش سے زیادہ بہتر کام کیا الائی کہتے ہیں کہ اس پروگرام سے انہیں اور ان کے خاندان کو مشکل وقت میں مدد ملی اس پروگرام کی وجہ سے ہمیں جو رقم ملی اس سے ہم خوراگ جیسے چاول مکعی غرض گھر میں کھانے کی چیزیں خریدنے کے قابل ہوئے ورلڈ بینک کی ایکانومیز تارہ وشونات کہتی ہیں کہ عالمی بینک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی اس امدادی کام کا نوٹس لیا ہے ہمیں اس وقت اس کے لیے بہت سی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کیونکہ خطرات اور اچانک رونما ہونے والے واقعات اب عام ہوتے جا رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سیٹلائٹس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے محولیاتی تباہیوں تنازیات اور دوسری صورتحال میں ضرورت مندوں تک فوری امداد پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے سٹیف براغونہ کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ